تو ٹھیک ہے پہلے اپنا نام بتاو کہاں سے ہو میرا نام بزندر ہے میں یو پی کاجیباز سے ہوں تو کیا دکت ہے آپ کے فارٹ جو آپ کے ہاتھ میں سیٹ ہے ہمارے پاس ایک ایم آئی کا سیٹ ہے جو کی نو سیم دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے نو سیم کارڈ لکھا رہا ہے نو سیم کارڈ آ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا آپ نے سیم نہ لگائی ہو پیچھے سیم بھی دکھا دو دیکھیں ہمارے سیم کارڈ لگا ہوا ہے اچھا چلی ہے سیم بھی لگا ہوا ہے پھر بھی ہمارا کیا رہا ہے نو سیم آپ کی کتنے پین ہوتی سیم میں سیم میں کوئی بھی فائٹ آئی تو آپ کر لیں گے کی نہیں کر پائیں گے کتنے ہیوں کر لیں گے ہاتھ اٹھائیے سب ہی لوگ کر لیں گے سیم میں کوئی بھی فائٹ آتی ہے ہم کو سارا ٹوک پتا چل گیا ہے ساری لائنوں کا پتا چل گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کوم اور میں ترگیز کمار سونی ہماری اسٹوڈنٹ ہیں ہم نے آج ان کو سیم سیکشن کے بارے میں سارا کچھ باتایا ہوا ہے سیم سیکشن کا سارا ڈیٹیلنگ ہوگی سیم سیکشن میں ایک فائٹ بھی ہے جو اس میں سیم ڈیٹیک ہی نہیں ہو رہی ہے اب وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے پوری لائیو ہم دیکھیں گے پوری لاش تک دیکھیں گے پوری چیز ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے اپنا نام بتو میرا نام بزندر ہے میں یوپی کاجی باز سے ہوں تو کیا دکھت ہے آپ کے فالت جو آپ کے ہاتھ میں سیٹ ہے ہمارے پاس ایک ایمائی کا سیٹ ہے جو کی نو سیم دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے نو سیم کارڈ لکھا رہا ہے پیچھے سیم بھی دکھا دو ہمارے سیم کارڈ لگا ہوا ہے سیم بھی لگا ہوا ہے نو سیم آٹھ آپ کی کتنے پینوں تھی سیم میں چھے آٹھ یہ کوڈ ورڈ ہے جو کی آپ کو پتا ہے کیا پتا ہے جی این ڈی اور چلو ٹھیک ہے اب آپ پورا سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں کہ اس میں کیا پرولم ہے کیا پرولم نہیں ہے تو آپ اس میں پوری سرو سے بتائیں گے اس میں کیا پرولم ہے پورا سارٹ آؤٹ کون کر رہا ہے اسٹوڈینٹ ہی کر رہا ہے اسٹوڈینٹ ہی کر رہا ہے چلیے کریے پسار اس کے لئے ہم لے پھلیں ٹھیک ہے سیم کو بھی نکال دو اب سبھی پینوں پہ کیا چک کرنا ہے سب پہ اور کتنے پین پہ وولٹیج آتی ہے بتاؤ ایک پین پہ آتی ہے وہ وولٹیج والی پین کو کون کیا بولتے ہیں چلو چلو اب ہم کیا چک کریں گے پہلے تو یہ بتا دو کہ کتنے پین کا ہے تو آپ مایکروسکو میں اس کو سیٹ کر لیجے میں اوپر دکھاتا ہوں اب مایکروسکو میں سیٹ کر لو ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں ہمارا سیم کنیکٹر جس میں ہماری دو سیم کتنے پین کا ہے یہ تو اس میں دو پین کا ہے نسی ہے نسی ہے چلی ٹھیک ہے ہم کول ٹیسٹنگ کر کے سب جانتے ہیں یہ ہماری کون سی نسی ہے کون سی ہماری گرینٹ ہے باگی ساری ہم تمہیں کول ٹیسٹنگ کر کے بتائیں گے اوکے کرو سب سے پہلے ہمیں کول ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اپنا گراؤنڈ پتہ کرنا ہوتا سب سے پہلے آپ کو سیم میں کیا ڈھونڈا ہے ہم اپنا گراؤنڈ ڈھونڈ دیں دیکھیں سار ہمیں اپنا گراؤنڈ مل چکا ہے تو مطلب سب سے پہلے آپ کو گراؤنڈ فائنڈ کرنا تھا ایک بار اور چیک کر لیجئے کیا پتہ اور بھی بی سی ویل گراؤنڈ ہے کی کریئے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہی نسی مل گیا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک بار سبھی پینیوں کے نام بتا دیجئے آپ تو گراؤنڈ کے جس اوپر نسی کے جس اوپر ڈاٹا کے جس سامنے گراؤنڈ کے جس نیچے ریسٹ کے جس نیچے کلیر ہو گیا ہم آپ کو دوارے گراؤنڈ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں ہمارا گراؤنڈ مل چکا ہے اس میں کتنے سرکٹ بنتی ہے کتنے سرکٹ بنتی ہے چلو ٹھیک ہے تو سرکٹ ایک بنتی ہے ساری سرکٹ کے بارے میں آپ کو نولیج ہے کتنے سرکٹ بنتی ہے ٹھیک یہ ہمارا انسی ہو گیا یہ ہمارا ٹاٹا ہو گیا یہ ہمارا ٹاٹا یہ ہمارا ٹاٹا ایک ملٹی میٹر سے بھی لے کے چلتے ہیں تو ملٹی میٹر اور اس کا ٹرک چلو ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے آپ شروع سے شک کریے سر ہم شروع سے چیک کر دیں یہ سر ہمارا گراؤنڈ ہو چکا ہے گراؤنڈ میں بیپ آ رہی ہے اس کے اپوزٹ اوپر بلکل دیکھیں گے بلکل اوپر انسی ہے ہمارا اس پر کوئی ریڈنگ نہیں ہے اور اگر ریڈنگ آتی تو سر یہ ہمارا سرکٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے وہ کس کی ریڈنگ آتی وہ سر وی سیپ کی ریڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ ہم اس کے اوپر چیک کر دیں یہ ہمارا سر ڈاٹا ہو گیا اس پر ہماری ریڈنگ آ رہی ہے ڈاٹا پر ہمارا ریڈنگ پر 513 آ رہی ہے اب ڈاٹا کے جس سامنے کونسی پین ہوتی ہے ہماری کلوک سیموت چیک کر دیں ہمارے اوپر ایک اور بھی ہے اس کو بھی چیک کر دیں اس پر کیا ریڈنگ ہے بہئے کہ سر اس پر کوئی ریڈنگ نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہماری NC ہم اسے بھٹی مزاری چکھ گو grabbed مزاری پر آگے چیک کر لیتا ہے یہ دیکھیں سر یہ ہمارا ریسیٹ ہو گیا اس پہ ہماری برابر بیلو آرہی ہے 475 ریڈن آرہی ہے ریڈن آرہی ہے اب ریڈن ریسیٹ کے اوپر کونسی پین ہوتی ہے کلوک کلوک پہ چیک کر لیتا ہے یہ دیکھیں سر ہماری کلوک کلوک اوپن ہے مطلعہ ہماری سیم ڈیٹیکٹیوں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہماری کلوک کی لین کیا ہوا چکی ہے اب آپ ہمارے سٹوڈنٹ کلوک کی لائن پہ کام کریں گے کلوک کی لائن پہ وہ اپنا ورک کریں گے اور وہ کیا سلوشن کرتے ہیں وہ آپ کریں گے چلی ٹھیک ہے کریے آپ اب اس لائن کو کیا کریں گے ٹریس کریں گے ٹریس کر کے فائنڈ آٹ کریں گے جو کیا آپ سامنے کر رہے ہیں کریے ٹھیک ہے کریے تو دیکھیں ہم کلوک لائن کو ٹریسنگ کرتے ہیں اس کو سول کرتے ہیں سیم کا باقی آپ کر لیں گے سیم میں کوئی بھی فائٹ آئی تو آپ کر لیں گے کی نہیں کر پائیں گے کتنے علم کر لیں گے ہاتھ اٹھائیے سب ہی علم کر لیں گے سیم میں کوئی بھی فائٹ آتی ہے ہم کو سارا ٹوک پتہ چل گیا ہے ساری لائنوں کا پتہ چل گیا ہے کلوک ریسیٹ وی سیم کہاں سے کیا ہوتی کہاں سے بولٹیج آتی ہے اور عمومن اگر بولٹیج نہیں آتی تو بھی آپ بنا لیں گے اگر اس میں وی سیم پہ ریڈنگ نہیں آئی تو آپ کہیں سے بھی بائی پاس بولٹیج دے سکتے کی نہیں دے سکتے آپ کا سیم ریٹیکٹ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے سٹیڈنٹ لائف اس میں کر رہے ہیں جو بھی کلوک کی لائن جو بھی اپن ہو گئی تھی جو بھی پرولم تھا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دوستو یہ ویڈیو میں سکٹ نہیں کر رہے ہیں یہ وہی سیٹ ہے اور ہم لائف ہی کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اگر نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ فون ہماری سیم کام کرتی ہے کی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرا سیٹل کر دیں یا پھر اس کو اسکیپ کر کے بیڈیو کو پاس کر کے کچھ بھی کر دیں تو ہم بیڈیو پاس ہو رہا ہے کیا ہو گیا کیا آپ کا ہو گیا اب دیکھئے کہ اس میں کلوک پہ ریڈنگ آ رہی ہے کی نہیں ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں اب اگر کلوک میں ریڈنگ آ گئی تو کس میں بولٹیج بھی آ جائے گا آ جائے گا کی نہیں آئے گا آ جائے گا اب سیم لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا وہ فرولم سارٹ آٹ ہوا کی نہیں جو کی مقسم کارڈ کا تھا چلی ایدھم بلکل بھی لائیو کاریے ایدھم سیم لگایے سیم لگا لو سیم لگا لوں سیٹ کھون کریے چلی ادھر دیکھئے یہ کھڑے ہو جاؤ بوٹ کر رہا ہوں ہاں پھرا ٹائم لگتا ہے بوٹ کے نئے مائی کا سیٹ ہے تو دوستو دیکھتے ہیں ہمارا فالٹ سول ہو آکے نہیں دیکھیں ایمرجنسی آگئی ایمرجنسی آگئی اب ایک بار بیک کر کے لگائیے اب ایک بار بیک کر کے چک کرتے ہیں کیا پتا ہو انہوں نے اسی سیم پہ لگائی کہ دوسرے سیم پہ تو نہیں لگائی بیک کریے آپ نے اسی سیم پہ لگائی تھی نا اب فرنٹ پھر سے کریے دیکھیں ایمرجنسی آگئی مطلب وہ نیٹ ورک آ جائے گا آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا سوال ہو گیا کی نہیں ہوا اگر اس کو پروپر اچھے طریقے سے جاننا ہے تو کیا کرنا ہے بتائیے کیا کرنا ہوگا پروپر نالیج لینا ہے کیا لینا ہے انڈیاگر ایمروٹ شوٹ کون ہے انڈیاگر ایمروٹ شوٹ کون ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ ویڈو آپ کو اچھے لگئے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا چلو تعلیم ہو جائے ایک مانو سسکرائی جاتا ہے دیکھت کے لئے یہ دو بار میں نہیں ہے یہ انڈوائیڈ آ چکا ہے جو بلو ڈسپلی آ رہا تھا انڈوائیڈ آ چکا ہے ان کے لئے پھر سا ہی تعلیم ہو جائے اپنا یہاں پہ لائک ہم نے دکھایا ایک سٹوڈنٹ سے ہمیں سیپیو ایمائی فائیو کا سیپیو ریلوال کر کے دکھایا ہم نے ہیلپ نہیں کیا کیا آپ نے خود سے کیا ہے ایک انڈوائیڈ کی سا ہمارے جو سارے سٹوڈنٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں بڑیہ بڑیہ یہ بہا دیکھیں یہ بہلا بھی ہو گیا تمہارا جو بھی تمہیں ایسی بٹھائی تھی دیکھیں 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 یہ ایک اور سیٹ جو ہم نے ابھی آپ کو باتایا تھا کہ ایم سی بٹھا رہے تھے ہائنگ آن لوگ ہو گیا تھا انہوں نے اس کو پیرا پروگرام کیا اور پھر باپس یہ سیٹ دینے کی یہ بھی ون ٹائم میں چلوڑ کیا یہ بہت اس کے لئے بھی تعلی ہو جاتی جائے چلی دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تیکیو بہری مچ یہ ویڈو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو دیئے لئے نمبر کا کال کیجئے گا اب یہ ہمارا پانچ کا پندرہ نومبر کا بیچ ہے اور ماں کی ساری چیزیں اگر کال کر رہے ہیں تو دن میں کال کیجئے گا بارہ و باچ پجے کے بیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ وہ نہیں پھر تو اب بتائیے پہلے کے میں اور اپ کے میں کیا آنتر ہے بہت فرق ہے سار جیسے کی ہم جو بات کرتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں لیکن یہاں آکے یہاں سے جیسے ہم اپنے شعب جاتے ہیں تو بول چال کی بھاشا میں بہت فرق ہے ہم ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں بلکل ٹیکنیکلی اپنے شعب جاتے ہیں اپنے شعب جاتے ہیں کسی کو کچھیں تو وہ نہیں مل ہوا لیکن یہاں آکے آپ کو پتا چلے ہیں این سیگنل کیا ہوتا ہے پرامری لینڈ کیا ہوتا ہے سیکنڈری لینڈ کیا ہوتا ہے شورٹنگ کو کیسے ٹریس کیا جاتا ہے کوئی لینڈ اکھڑ کے اس کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے پوری بیسک سارلک کا ہائی لیول تک کا جو بھی جو بھی نولیس تھا مجھے ہاتھ جمانے کے لئے ایم ایم سی اور پروگرامنگ کرنا تھا اس لئے میں نے ایم ایم سی کے لئے یہی چڑھا ہوں کہ یہاں اگر ہارڈوئے رکھتا اچھا ہے تو ایم ایم سی بھی بہت اچھا ہوا تو آپ مجھے بتائیے کہ نو دنوں میں آپ کا سوڈ اسپریئنس آپ نے کیا کیا یہاں پر سیکھا اور کیا کیا آپ سوچ کے آتے ہیں اور کیا آپ کو یہاں پر ایس کا ملا میں نے یہاں پر پروگرامنگ سیکھ لی سیکھ لی پوری پروگرامنگ نئے موبائل لیٹرٹ ووال پرانے موبائل ڈیڈ بوٹ ریپورت جو بھی ایرور آتے ہیں ایم ایم سی میں وہ سارے یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آج کی کنڈیشن مارکیٹ میں جتے بھی نئے موبائل چل رہا ہے ان کو ایم ایم سی نکال کے بھی انلوکنگ کر سکتے ہیں اے فار پی ایم آئی اکاون نکال کے بھی کر سکتے ہیں اس當然 دوارہ porque اگر کوئی Woofイ کاز نہیں tien اس کو مائ کو جو پروگرامنگ کچھ کرتے ہیں اور اس کو پروگرامنگ کچھ کرتے ہیں بہت ساپنا چیز ہیں اس میں بہت سارا آن لاکنگ کر سکتے ہیں تیسٹ پوائنٹ سے اگر آئی سی ڈیٹڈ ہو گیا اس کو تیسٹ پوائنٹ سے اس کو کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں ہمار کو یہاں پر ملی جب ہم یہاں آئے تھے ہارڈ ور کے لیے تو اس ٹیم سے پہلے ہی ہم آپ کی ویڈیو دیکھ چکے تھے اسی کے دور ہم یہاں پر آئے جب آپ نے ہمار کو کرایا ایک ایک جی ہمار کو کچھ بھی نہیں تھا ہم چھ سا سالوں سے کام کر رہے تھے پر جب ہم یہاں آئے تھے ہمار کو لگا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہمار کچھ بھی نہیں آتے تو یہاں سیکھے ہمار کو بہت اچھا لگا جو ہمار کو آٹ پوٹ چہید ہے سر وہ ہمار کو ملیا تو ہم نے سوچا کہ نہیں دوبارہ ہم یہ ایم ایم سی کرنے جائیں گے تو ہم ہی در ہی جائیں گے اور جو ہم یہاں پر آکے دیکھا سر ہمار کو آئیچی ریبولیم اگرہ جو ہمیں ممسی ہے سب کچھ ہمیں ہے ایم با تعلی و جا دو انہوں نے ترکوام کننا بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کیسا لگا آپ کو یہاں تو ہمیں چھ سال 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 کا ایکسپینس ہے تو اب یہاں پر آکے 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 سالہ چھ سال کا ایکسپینس جیرو ہے جیرو ہے ملکہ وہی ساری چیز جب آپ نے یہاں پر سیکھی تو اگر یہی چیز سیکھ سیکھ لیے تو کیا ہو بہت کچھ ہو جا رہا سر مطلب کچھ الگ لیول میں بیٹے رہے تھے الگ لیول میں بیٹے رہے تھے آپ لنڈن سے یہاں کیسے ڈاریٹ ہی انڈیا میں وہ بھی جوالپور میں بتائیے ملکہ وہاں پہ کوئی ایک ملے میں کوئی ملے میں دیر میں نے کہا چھوٹی ہے تو یہ وہی سب سب آب آبا چلے آئے گا سکھا پھر ملکہ ایک ملے کے اندر کوئی نہیں سکھانی ہونا ہے تو یہاں ایشیہ ٹھیکم سکھا رہے ہیں مطلب ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہوں نہیں سر پیسے والی بات نہیں ہے میری بھی دکان داری ہوگی سر دک سال ہوگے میرے کو بھی اب جب میرے پاس کچھ بھی نہیں آتا تھا اپنا نا لائٹ سیکشن چارجن سیکشن میں دیکھتے ہی رہتا تھا بہتے کہ اپنا کام دوسرے موبائل والوں کے پاس لے کے جاتا تھا کام کرانے کے لیے وہاں پہ بھی ٹائم لگتا تھا آپ دوسرے کی دکان پہ ٹائم لگانے کے اچھے آپ یہاں بھی کھا کہ ٹائم ایک مہین آہ آپ لگاؤ گے تو آپ اپنے لائٹ میں کامیاب ہو جاؤ ایک ہی سر جیسا سوٹا تھا اسے بھی بڑھ کر ملا یہاں پر آنے پر بہتے کچھ اچھا سکایا گیا یہاں پر جو ویڈیو دیکھتے تھے اسے بھی اچھا سکایا گیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو ریوی دیکھا وہ فیک ہو دوسرے میں یہاں پہ کنا چاہتا ہوں کہ مہیند اتنی خاموشی سے کرو کی سفلتا کیا مچا دے تو انڈیا ان امام انسٹوٹ کون ہے تینکی بری مک بچھے لوگ سے آپ جب سوال کرتے ہیں اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ بل سے بول رہے نہ کہ ہے فیک وہ ایسا آپ دے جاتے ہیں کہ بچھے لوگ کو دیکھے رہ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جہنگیم ہے جو بھی لوگا آپ کوٹ ہے جو بھی بول رہے ہو وہ دل سے ہے تو وہ سر ٹچ ہو آر سر مللک کیا سیدھی بات ہے ایک چھوٹی بات کروں گا کہ سر پی سی بھی جو ہوتی ہے ماری مدربورٹ جو ہوتا ہے موبائل کا اس کو دیکھنے کا نظریہ چاہیدے سیدھی بلکل سیریسلی اس کو اب وہ چیزیں نہیں رہی کی مللک کی ایسے بائے بلک چل گیا تو چل گیا وہ چیز نہیں ہے اب کنفرم ہم کان کر سکتے اور جو فوائد آئے گا ہم پرٹیبلر سیکشن پر سکتے بلکل پٹیبلر سیکشن پر ہے پہلے تو ایسے ملک کی کوئی سیکشن میں پرولم ہے اور دونڈ کے ہی رہے ہیں صحیبا مللہب ہمارے پر کوئی ڈیڈ ہو والا ہے تو ہم یہی سوچے دے کی کیا کرے کہاں سے شروع کرے طریقہ نہیں ماتا سر وہ نہیں ماتا آپ راستہ ماتا چل گیا کیا کیا ہے ابھی کسی نے بھی ملک کی اگر اپنا اپنا ایو سوری اپنا بگارہ میں جیتنے بھی کریڈٹ چاہیے یا اس کو اپڈیشن کرانی ہے وہ میرے سے بھی کروا سکتا ہے اور ہمیں تو سوری بھی مل گیا تو ایسا پہ رہا تھا پھر سوری بھی آگتا دو تک تک منا رہا تھا اچھا موار بناتے لے گی وہ ٹیکنیشن لوگ تو وہ دہنے بکوش بیتے تھے کیا آپ خفتہ ہم کو ہی سپور کر دے تو ایسا پہ رہا ہم سپور کرنے آپ نے ایوی نیٹال کی سپورنٹ کے آپ نے ایک سپور کرنے تو میں نے یہاں سے گئے ہوا تو دو تین یسٹومنٹ ہے ان سے باہت کیا ہوا کیسا ہے کیا ہے کم کیا ہے یہ نالت یہ ہیں ہم نے وہ کیسے درد چائے اچھا ہے ہم جانو بکوش بنا ہوگی ایک سکتا ہے تو رت Pada ایک حساب سے ہاں ویڈو دیکھ کے نالت انڈیا گاں م انڈیا گاں مبانی چھت کرنے موسیقی پہلے کے اور اپکے میں کتنا انتر ہیں؟ بہت پرک ہے سر بہت پرک ہے ابھی ڈیٹ سر کن ست ہے تو سر ریٹری کرو تو ریٹری کر ستے ہیں لیکن وہ آگیا کمپیڈنسا ریٹری کر ستے ہیں لیکن وہ آگیا کمپیڈنسا سو اس میں اور یہ بھی ہے کہ بینہ کوئی تیر نہیں نکالے بینہ کچھ کیے ہم اس کو نکال کے آئیسی کو روبال کریں چینج کریں بھی کر سٹے ہیں خونچ خاننھ بھر سکتے ہیں چلے ٹیک ہے ٹیک نہیں میرے کہ انڈیا کار ابا ہمڈیك عنہ سوٹونہیں انڈیا کار روزوں کون ہے کیا کر رہے ہیں ابھی سر میں یہاں پڑ آیا اگلا میں کہ مشروم خیل کر سکتے ہیں ہمیں گزوکل کو دکھار ہوں اور انگلیوں کو ب سے بالکلہ نہیں ہے کہ ان کو بسوں نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں ب accessibility کیوں وہیں بلکتے ہیں بلکتے ہیں ہمیں صحت اپنی جانتے ہیں اچھا رہا ہے یہ اچھا رہا ہے اس طور پر جانا جائے کہ میں جانے دل کرتے ہیں پچھومی جو تو ہوں صرف اہم ڈیوٹا ہمارا 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 ہے ہمارا ہے ایک بار جیسے آپ کلاس میں ہوگیا آپ کو رکھ جائے گا جتنا کام کیا ہے وہ کچھ نہیں تھا اچھا یہ ساری چیز آپ نے پیٹس ہو نہیں کل کل میں بچے جو آئے تھے یہاں پر سب سے ویڈیو کی نگا یہ پڑھانے کا طریقہ بودھ اچھا ہے اسٹومنٹ کے ساپ میں منبنہ پین کوپی کچھ نہیں ہے اونلی فور پیکٹکل ہیں سارے سار میں کابید سار کی میٹو دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کی یاکتر کام بہت اچھے سمجھا رہے ہیں اور میں نے اور بھی سٹوڈنٹ کے ربیو لیا اور میں نے یہاں پر اور سمی جو سٹوڈنٹ تھے باقی بیچ کے انہوں سے بہت آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سمجھے بولا کہ یہاں پر بہت بہت سکاتے ہیں اس کے بعد پھر میں یہاں پر آنے کیلئے بھی ہو جائے اور آیا اور میں نے دیکھا کہ جو میں نے سوچا کہ اس سے مجھے زیادہ ہی ہوگا وہ تو بہلے تو ہم لوگ موال کا میکنگ ہو چاہتا ہوں وہ میکنگ ہو چاہتا ہوں وہ میکنگ نہیں ہوتا اس کا اندر کا اس کا سپلائی اس کا کامپونے کا بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ جو ادھر آکے سکھا جو ادھر آکے سکھ سکھ سکتا ہے ہزارہ سکھ 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 سکھ؟ اس نے اندیا گا نمبر ون institute کون ہے؟ اس نے اندیاد کو ام Instant and One & 2008 35 institute اسیا Telekom ایدانس مبال رکھرام institute بھی اینسیو چھوش ایدانسیو چھوش ایدانسیو ایلنک سکھ ایدانسیو مصر دینک مبالفری رکھرام اینڈواز اینڈواز دینک سکھ 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 سکھا آیا موسیق موسیقی